اسلام علیکم پیارے دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹک ٹاک کا ایک زبر دس اپ ڈیٹ جس کے ذریعے آپ لوگ پیسے بھی کما سکتے ہیں کیسے کمانا ہے پیارے دوستو ویڈیو کے شروع میں ہی میں آپ کو یہاں سائٹ پہ آپ لوگوں کو شو کرنا چاہ رہا ہوں اس بندے کی کتنی ارننگ ہو رہی ہے ساس سو پانچ سو چے سو ہزار تک اس کے ڈالر بن رہے مہینے کے تو اس کو اگر ہم پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً ایک لاک سے بہت اس کی مہینے کی ارننگ بنتی ہے پیارے دوستو اگر آپ لوگ بھی اس طرح پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دے گئے گا اگر آپ لوگ ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں تو اس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دے گئے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت سے زیادہ خاص ہے گود نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو یہاں پہ جو آپ لوگوں کو سائٹ پہ لائک کمٹن شوہ رہا ہے اس پر آپ لوگ انہیں کلک کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل پہ پہلی بارے تچینل کو بھی کلک کر کے سبسکرائب ضرور کرنے نہ ہے ٹھیک ہو گیا تو پیار دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں سائٹ پہ آپ کو پکچر میں آپ کو شوہ کیا کہ لوگ یہاں سے کتنے پیسے کمارے ہیں لاکو کمارے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے کما سکتے کیونکہ آپ لوگ آلیڑی اگر کام کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ تو اس ساتھ میں یہ بھی کر ہو کچھ اس کا جو انا اس کی پولیسی اینڈ ٹارمزین کنڈیشن ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اور ساتھ میں اس کا کرائٹیریہ کیا ہے پیسے کمانے کے لیے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھنی ہے دن اس کے بعد آپ لوگ بھی پیسے کمانا شروع کریں گے ٹک ٹاک سے تو بالکل اتنا جو ہے نا مشکل کام نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ آلڑی کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ اس محنت کو اس سٹیٹیجی کو آپ لوگ ضرور اپنائیے گا اور آپ لوگ بھی پیسے کمانا شروع کیجئے گا یار بار بار اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک بار ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہو تو یہ ویڈیو پھر آپ ضرور دیکھے گا باقی لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن اگر آپ لوگ ٹک ٹاک کر رہے ہیں تو آپ ضرور دیکھے گا اور کچھ چیزیں میں آپ کو سکرین پر جو ہے نا شو کرنے جا رہا ہوں اس آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سارے چیزیں بلکل پریکٹیکل جو انا دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ لوگوں کو جو جو کرائیٹیرز ہے جو جو آپ لوگوں نے اس کے پالیسیز وغیرہ ہے وہ آپ لوگوں نے سارے چیزیں جو انا ریڈوٹ کرنی ہے اس پہ جو انا آپ لوگوں نے عمل کرنی ہے اور دن اپ لوگوں کی جو انا ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے یار کچھ چیزیں ہیں وہ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دن اس کے بعد میں موبیل کی سکرین پر اس کی ٹانز این کنڈیشن اس کی ساری سٹیٹیجی آپ کے س چیزیں ہیں میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں پہلے یہ جانیں گے کچھ ایسے بھی فرنڈز ہوں گے جو یار سمجھتے نہیں ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم ٹک ٹا مونٹائزیشن ہے کیا یار چلے میں آپ کو بتاتا ہوں میں یوٹیوب کے ذریعہ آپ کو ایک 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 ایٹیریا ہوتا ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبر چار در ہورز واج ٹائم یعنی جو گھنٹے ہوتے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری ویڈیوز پر ایڈ شو ہوتے ہیں اس ای� جہاں پہ ہوتی ہے یہ ایک مونٹائزیشن کہہ جاتا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے بھی ایک کرائیٹیریا کو مکمل کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو یوٹیوب کے اگزمپل دی اس طرح کرائیٹیریا مکمل کرنے کے بعد آپ کی بھی ٹک ٹاک سے ایک یعنی ڈالر بننے شروع ہو جائیں گے اور وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں گے یعنی ایک اچھا پلیٹ فارم بننا شروع ہو جائے گا ٹک ٹک ابھی تک ہم جو اس پر انٹرٹین کر رہے تھے یا کوئی بھی جو ہیں وہاں پر وی ویڈیوز بناتا ہے ٹک ٹاک پر وہ آپ ساتھ پہ پیسے بھی کمانا شروع کریں گے تو اس لئے میں نے سٹارٹ میں آپ کو یہی سمجھا دیا کہ مونٹائزیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کو تھوڑا اور بریکی سے سمجھاؤ ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے ایزی کاتا ایک کمپنی ہے کلپ کلپ ایک اپلیکیشن ہے وہ ایک کمپنی ہے ایسا سمجھو ٹھیک ہو گیا سنیک ویڈیو ایک بزا دے خود ایک کمپنی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک زمپل کے طور پر کلپ کلپ ایک کمپنی ہے ٹھیک ہو گیا ورساپ چلو ورساپ ایک کمپنی ہے تو ورساپ کے ایڈز آپ کو ٹک ٹاک پر ملیں گے یعنی کوئی بھی ویڈیو آپ جب دیکھیں گے اس پر آپ کو ایک ایڈ دیکھنے کو ملے گا جس طرح ہم یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں ایڈز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس ایڈز کو ہمیں تین سے پانچ سیکنڈ ویٹ کرنا ہوگا دن اس کے بعد ہماری ویڈیوز آگے چلنا شروع ہ ہوتی ہے اس طریقے سے اب ٹک ٹاک پہ بھی ایسا فیوچر آئے گا کہ جیسے آپ ویڈیو پر کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ایڈ آپ کے سامنے شو ہوگا ورساپ کا ایڈ ہوگا کلپ 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 کسی بھی اپلیکیشن کسی بھی کمپنی کا ایڈ ہوگا اس کے لیے آپ نے تین سے پانچ سیکنڈ ویڈ کرنا ہوگا اور دن اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے سامنے وہ ویڈیو شروع ہو جائے گی اور اس ایڈ کی بدولت ہر کیریٹر کو جو جو ویڈی ہے جو کام کر رہے ایک ہوتی ہے ایڈوٹائزمنٹ یعنی جو کمپنی ہوتی ہے یعنی ویڈیس آپ ایک کمپنی ہے وہ اپنی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے نا سنیک پر چلاتی ہے تو سنیک فارکزمپل اس سے پیسے لیتی ہے سو روپے فارکزمپل یا ہزار روپے سو روپے لیتی ہے ٹھیک ہو گیا تو سو میں سے سنیک کیا کرتا ہے مطلب فارکزمپل ابھی تو اس نے یہ لانچ نہیں کیا بعد میں وہ لانچ بھی کریں گے فارکزمپل سو میں سے 35% یعنی پہ 30% ر میکنگ ہے اور پچپن روپے جوانا وہ آپ کو دیں گے مجھے دیں گے یعنی کریٹر لوگوں کو دیں گے تو اس طرح وہ کمپنی کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کی جو ایک برینڈنگ ہے اس کی جو چیز ہے اس کی جو پارکیٹنگ ہے وہ پپولر ہوتی جائے گی اور ہر کسی کو ورساپ کے ایڈیا اس طرح باقی لوگوں کا یعنی باقی چیزوں کا بھی ایک ایڈبرٹائزمنٹ ہوتی ہے ایک مشاوری ہوتی ہے صحیح ہوتی ہو گیا دوسرا ٹکٹاک کا بھی ہماری ہم کریٹر کی وجہ سے ٹکٹاک کا بھی فائدہ ہوا اور تیسرا ہم کریٹر کے وجہ سے ہمیں بھی فائدہ ہوا ان تینوں یعنی کمپنی اور بند ہیں یعنی ٹکٹاک ہر کسی کا تینوں کا جو ہیں نہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے یہاں پر قام ضرور کرنے تینوں کا فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ لوگالڑی کریٹر ہے یا ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں اپڈوگو کا��라 کرنی ہے میں ابھی آپ کو موبیل کی سکرین پر یہاں پر ٹک ٹاک کو افیشل پہ جہاں پر میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو میں ابھی موبیل کی سکرین پر آپ کو سارے چیزیں سٹیٹیجی جو ہے اس کے مکمل سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں نے سیم جو ہے اس کو اپنانا ہے اور پیسے کمانا ہے تو چلیے موبیل کی سکرین پر تاکہ میں آپ کو سارے چیزیں سٹیٹیجی آپ کو موبیل کی سکرین پر ای سمجھا سکو سو آئیے موبیل کی سکرین پر تو جی تو فرینڈ یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ایک آپ لوگوں کے لیے مونٹائزیشن کے حوالے سے ٹک ٹاک کے مونٹائزیشن کے حوالے سے ایک نیو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے دسمبر ون دو ہزار اکیس کو یہ اپ ڈیٹ لانچ کی گئی ہے ٹک ٹاک کی طرف سے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلیز کی مل جاتے ہیں جو جو بیسک چیزیں ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمیں کس طرح ورگ کرنا چاہیے کس طرح ہمیں جو انا اس پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے بیسک سمجھنی ہے ٹک ہے نمبر ون سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں نمبر ون نو ٹک ٹاک کریٹر ویڈ اٹ لیسٹ دس ہزار فالورز آپ کی ویل بی ایبل تو سائن اپ فر دیک ٹک ٹاک کریٹر مارکٹ پلیس جو بلکل ایک ایک ہفتے کے اندر ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیورنگ دی ٹیسٹ کریٹر ہیڈ ٹو اٹ لیسٹ سو فالورز انڈ یہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا نیچے میں سکرول کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دے مست بی اٹ لیسٹ ہزار ویڈیو ویڈیوز اور دی پاسٹ ترٹی ڈیز انڈ ہے اٹ لیسٹ ترٹ تری پاسٹ انڈ دی لاسٹ ترٹی ڈیز یعنی مین یہاں پر مدی کی بات یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ ترٹی ڈیز میں آپ نے تین ویڈیو ماسٹ آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنی ہے تیس دن میں یعنی ایک مہینے میں ٹھیک ہو گیا اور اس پر جو ہے نا ہزار پلس ویوز آنی چاہیے یہ بھی ایک آپ لوگوں میں پوائنٹ نوڈ کرنے ہے ٹھیک ہے ہزار ویڈیو ویوز ٹھیک ہے ہزار پلس ویوز آپ کے ہونی چاہیے تین ویڈیو ہونی چاہیے ویو لاسٹ ون منت میں ایک مہینے میں اور ساتھ میں یہاں پر دیار اکاؤنٹ مست بی اٹ لیسٹ ترٹی ڈیز اولڈ آپ کا جو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے وہ ترٹی ڈیز یعنی ایک مہینہ اولڈ پرانا ہونی چاہیے انہیں ایسا نہیں کیا بھی اپنی نیو ایکاؤنٹ بنا ہے اس پر نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ لوگوں نے نوڈ کرنا ہے یہاں پہ ایک اور بات ہے کچھ جگہ پہ آپ لوگوں کو دس ہزار فالورز بتائے جائیں گے اور کچھ جگہ پہ آپ کو یعنی ایک لاکھ فالورز بتائے جائیں گے جس کے بعد آپ کی ارننگ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے سٹرٹنگ پہ آپ لوگ محنت کرے جیسے کہ یہاں پر ایک چیز آپ نے ایک اور نوٹ کر دی آپ کی ایج اٹھارہ سال ہونی چاہیے اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال نہیں وہاں پر آپ نے اٹھارہ سال ضرور لکھنی ہے جو آپ کی ٹک ٹاک کی ایک آنٹ بغیرہ ہے ٹھیک ہے ہیونگ ایک آنٹ گوڈ سٹینڈنگ اینڈ ہیونگ یعنی ایک لاکھ فالورز یا اس سے زیادہ ٹک ٹک نوٹ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہے تو بھئی لوگ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود ریڈ اوٹ بھی کر سکتے ہیں بس آپ لوگ اگر صحیح کام کر رہے تو آپ لوگ اس میں کمیاب ہو سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ اچھی خاصی ارننگی جو اینا جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو اینا فالورز دس ہزاروں یا ایک لاکھوں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بس جسٹ آپ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو والی بات نہیں یہاں پر بھی آپ لوگوں کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے یہاں پہ بھی ایک لاکھ فالورز بتا رہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کون سا فیصلہ کرے گا تو آپ لوگ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی اگر ایک لاکھے یا دس ہزارے بلکل کوئی پریشانی والی بات نہیں بلکل ایزی ری ہو جاتی ہے پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں رکے بھائی ٹیک کیر اللہ حافظ